بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے کروم براؤزر اوپن کر لینا ہے اور وہاں پہ لکھنا ہے پی یو ڈگری اپلائے فارم یہاں پہ جیسے ہی آپ لکھتے ہیں تو وہاں پہ جو لیٹسٹ فارم ہے وہ پہلے لنک میں آپ کے سامنے جو ہے وہ شو ہو جاتا ہے اس کے اوپر آپ کلک کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ڈگری فارم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو کے سامنے آ جاتا ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد وہ آپ کو اس طریقے سے جو ہے نا اس کا کچھ انٹرفیس سامنے آئے گا اور کچھ اس طریقے کا فارم جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہوگا اس کو آپ نے پرنٹ آؤٹ کر لینا ہے میں آپ کو یہیں پہ سمجھا دیتا ہوں کہ کون سی چیز آپ نے کہاں پہ ٹک کرنی ہے اور کون سی فارم کیسے فل کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور ایک ایک چیز کو سمجھنا ہے تاکہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو جائے اور آپ کا فارم جو ہے وہ ریجیکٹ ہو کے واپس نہ آ جائے اس کی فیز کے بارے میں بھی بتاؤں گا فیز کو کیسے پی کرتے ہیں کس طریقے سے آپ کی ڈگری کتنے عرصے کے دوران آپ کو مل جاتی ہے اگر آپ نے ویریفیکیشن کے لیے بھیجی ہے تو پھر کتنا ٹائم لگے گا ارجنل ڈگری مگوا سکتے ہیں ڈپلکیٹ ڈگری ہے ویریفیکیشن ہے اس کے بعد ڈیٹیل مارکس ہے اور اس کے بعد میریٹ سرٹیفیکیٹ یہاں پہ اوپر آپ نے name of examination لکھنا ہے یعنی کون سا اگزام آپ نے دیا تھا سمیسٹر سسٹم میں آپ نے دیا ہے اینول سسٹم میں دیا ہے اینول سسٹم میں ہے تو فرسٹ اینول اگزام ٹو تھوزن ان ٹوئنٹی ٹو ہے تری ہے یا ون ہے یا سو آن جیسے تو بھی آپ کا اگزام ہوگا آپ کی ٹرانسکرپ پہ یا آپ کے سلپ پہ آپ کو پتا ہوگا اپنے جو دیا ہوگا اس اگزام کا یہاں پہ نیم لکھ دیں گے اس کے بعد جو ہے اینول سسٹم ہے اینول سپلی میں دیا ہے تو اس کا رال نمبر دے دیں سمیسٹر سسٹم میں اگر آپ نے کوئی چیز جو ہے وہ کلیر کی ہے پنجاب جنورسٹی سے اور آپ کا سیشن کونسا ہے یہاں پہ year لکھیں گے اور اس کے بعد آپ اپنا رال نمبر لکھیں گے اس کے بعد ہے ریجسٹریشن نمبر جو پنجاب جنورسٹی کی طرف سے آپ کو allocate ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ نے ان خانوں کے اندر آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد name of candidate ہے block letters میں یعنی بڑے حروف میں آپ نے انگلیش میں لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے محمد اگر آپ کا فرض کیا نام محمد عرفان ہے تو محمد کے بعد ڈیش دیں گے ڈیش کے بعد پھر عرفان اور اگر اس کے بعد ہیدر ہے تو ڈیش دے کے پھر ہیدر نیچے والے لائن پہ بھی آ سکتا یہاں پہ لکھاوا ہے امیدوار کا نام اردو میں لکھنا لازمی ہے تو یہاں پہ آپ اپنا اردو میں اپنا نام لکھیں گے یہاں پہ آپ اپنی فوٹوگراف جو ہے وہ اس کو چپکا دیں گے گوند کے ساتھ سی این ایسی نمبر لکھیں گے ڈیشز اس کے اندر دیئے ہوئے ہیں فادر نیم بی سی طریقے سے بلاک لیٹرز میں لکھیں گے پھر فادر نیم اردو میں لکھیں گے فادر کا سی این ایسی لکھیں گے مارکس اوبٹین یعنی آپ نے کتنے مارکس لے تھے ڈیویجن گریڈ آپ کا کون سا تھا ڈیٹ آف برث آپ نے بڑی کیے فلوی لکھنی ہے پہلے ڈی ڈی پھر ایم ایم اور پھر وائے وائے آپ نے یہاں پہ یہز لکھنے ہیں نیم آف انسٹیٹیوشن یعنی آپ نے اگر پنجاب جنورسٹی کے علاوہ کسی افیلیٹڈ کالج سے آپ نے وہاں سے ڈگری حاصل کی ہے تو اپنے کالج کا نام لکھیں گے پرمنٹ ڈسٹک آپ کا کون سا ہے جو بھی زلہ ہوگا آپ اس کو یہاں پہ کیپٹل حروف میں لکھیں گے ایڈرس اس دو خانے ایڈرس کے لئے دیے گے ہیں آپ اپنا پوسٹل ایڈرس جہاں پہ دے دیں گے کہ آپ کا ایڈرس کون سا ہے ٹیلی فون نمبر آپ یہاں پہ آپ اپنا نمبر دے دیں گے فی انفارمیشن فی کتنی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں فی اس کے بارے میں وہاں پہ پنجاب جنورسٹی کی ویب سائٹ پہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پہ آویزہ ہیں ڈگری ریزلٹ کا ڈگری ویریفیکیشن فارم کا یہاں پہ ایک لنک ہے میں آپ کو یہ لنک جو ہے وہ ویریفیکیشن کا یا ڈگری فارم کا لنک جو ہے دسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ اس لنک پہ ڈائریک بھی جا سکتے ہیں آپ خود بھی اس پہ جا سکتے ہیں اپلیکیشن فارم کے لئے آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے آن لائن فی چلان کے لئے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ سارا پروسس کر کے بھی دکھاؤں گا اس کے بعد وہ کہتے ہیں فی کتنی ہے یہ ڈگری ایشوئنس فیس ہے جی 3990 روپے ہیں اور آپ کی ریزلٹ ڈگری ویریفیکیشن کی جو فیس ہے وہ 1750 روپے ہیں اس کے بعد جہاں پہ کچھ انہوں نے نوٹ دی ہوئے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ پڑھ لینے ہیں کہ آپ کی ڈگری کب سے کب تک جو ہے وہ آپ کو ایویلیبل ہو سکتی ہے یہاں پہ ایک بہت ہی امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ نو فی ویل بی چارجڈ ان کیس آف اپلیکنٹ اپلائنگ پر اوریجنل ڈگری آفٹر ون یئر آف کمنسمنٹ آف ریزلٹ یعنی اگر آپ اپنے ریزلٹ کے ایک سال کے بعد اپنے ڈگری کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو آپ سے کوئی بھی فیس وصول نہیں کی جاتی آپ ایسے ہی اپنے بلینک چلان کو ساتھ لگا کر یونسٹی کو بھیج دیتے ہیں تو آپ کی ڈگری جو ہے وہ آپ کے پتے پہ ارسال کر دی جاتی ہے بہت جلد آپ کو اگر اپنی ڈگری چاہیے یعنی دو مہینے کے بعد آپ اپنی ڈگری لینے چاہتے ہیں آفٹر کمنسمنٹ آف آف جو ریزلٹ تو اس کے لئے آپ کو سپیشل پرمیشن کے لئے کنٹرولر سے سپیشل پرمیشن لینا پڑے گی کوئی یونسٹی جانا پڑے گا اور اس کے بعد اس کے ڈگری جو ہے وہ ایشو کر دی جائے گی ڈگری ہو جاتے ہیں تو ایک مہینے کے بعد آپ کو ارسال کی جاتی ہے ویریفیکیشن کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ پندرہ دن ہے جو جہاں پہ گیون ہے ڈی ایم سی کا جو ٹائم پیریڈ وہ نہ دیا ہوا ہے وہ ایک مہینے کا ہے چلتے ہیں دوبارہ ہم اپنے فارم کی طرف تو فیس جو ہے وہ وہاں پہ بتا دی گئی تھی وہاں پہ یہاں پہ آپ نے وہ فیس جو آپ جس مقصد کے لئے اپلائے کر رہے ہیں وہ فیس لگ دیں گے اس کے بعد بینک کا چلان نمبر وہ کہاں سے ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ چلان نمبر فارم کہاں سے ڈاللوڈ کرتے ہیں اس کے بعد بارانچ ہے اور ڈیٹ ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اور انہوں نے یہاں پہ لکھا وایا کہ اگر آپ نے ویریفیکشن کروانی ہے تو اس کے لئے کوئی ٹیسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ ڈگری کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ٹیسٹیشن کی ضرورت ہوگی جہاں پہ کچھ جنرل انسٹرکشنز لکھے ہوئی ہیں جو آپ ون بائی ون کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں سکرین کو روک کے پاس کر کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو کام آسکتی ہیں اس کے بعد ایک آپ فارم ہے جو پیج نمبر تھری کے نام سے ہے وہ بھی ایز سیم ہے جس طریقے سے اوپر والا تھا سیم آپ نے یہ بھی فل کرنا ہوتا ہے آپ کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یعنی ویریفیکشن ہے یا آپ نے ڈپلومہ ڈگری مگوانی ہے اوریجنل تو اس کے اوپر ٹک کر دیں گے ڈپلیکیٹ ہے تو اس کے اوپر ٹک کریں گے اور باقی ساری چیزیں وہی سیم نیچے جو ہے وہ یہاں پہ آپ ساری کی سارے انفرمیشن دیں گے آپ کا تھام ایمپریشن جہاں پہ آئے گا لازمی طور پہ تھام ایمپریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے انگوٹھے کا نشان سبت کرنا ہے اس کے اوپر اپنی پکچر لگانی ہے سگنیچر افکینڈیڈیڈ جہاں پہ کرنے ہیں فی ڈپاؤزٹیڈ جو ہے اس کا چاہ یہاں پہ آپ نے وہ پیسٹ کر دینا ہے جو آپ نے فی ڈپاؤزٹ کروائی ہے اس کا پیسٹ کر دینا ہے یہاں پہ وہ آپ سے ایڈریس پوچھتا ہے جس ایڈریس پہ وہاں پہ آپ کو ڈگری ارسال کی جانی ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنا پوستل ایڈریس لکھنا ہے نیم ہے فارد نیم ہے اور نیچے ایڈریس وہ لکھیں جہاں پہ پوست آپ کی ڈاک آتی ہے پہنچ سکتی ہے کوئی گاؤں کا ایڈریس نہ ہو کسی ایسی سٹی کا ایڈریس ہو یہاں پہ ڈاک ایزیلی پہنچ سکتی ہے اس کے بعد نمبر فور پہ ایمپورٹنٹ انسٹرکشنز ہیں کچھ بینک اکاؤنٹس ہیں اور یو ایس ڈالر پاکستانی روپیز کیلئے انہوں نے یہ یو بیل اکاؤنٹ کس کو بھیجنی ہے یہ والی ساری کی ساری چیزیں وہ میں ایڈریس آپ کو بتا دیتا ہوں یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈیپٹی کنٹرولر سرٹیفیکیٹس ڈپارٹمنٹ آف ایگزامینیشن ایڈمن بلاک قیدی آزم کیمپس جنسٹی اف منجاب لاہور یہاں پہ آپ نے اس کو ارسال کر دینا ہے اس کے بعد اب آ جاتے ہیں کہ چلان کو کس طریقے سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ نے یونیسٹی اف پنجاب کی ویب سائٹ پہ آ جانا ہے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آن لائن چلان فرمز کا یہاں پہ ایک آپشن دیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو ایک نئی ٹیب جو ہے آپ کے سامنے جو اوپن ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے میں آپ کے سمجھانے کے لیے کوئی بھی نام یہاں پہ لکھ رہا ہوں اور کوئی بھی CNIC یہاں پہ لکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ اپنا ریجٹریشن نمبر دے دیں گے اپنا ڈسٹرک بتا دیں گے کہ آپ کا ڈسٹرک کون سا ہے اور چلان جو ہے وہ آپ نے کس لیے کرنا ہے وہاں پہ چلان فار آگے لکھا ہوئے اس کے اوپر آپ جب کلک کرتے ہیں تو نیچے کافی سارے آپشن آتے ہیں آپ نے یہاں پہ اگر ڈگری اور ویریفکیشن کیلئے ہے تو یہ سلیکٹ کر لینا ہے اگر کسی اور پرپس کیلئے آپ کو چلان چاہیے NOC مائیگریشن ہے ایکلین سرٹیفیکیٹ ہے یا کچھ بھی آپ نے یہاں سے ڈانلوڈ کرنا ہے ریجٹریشن کا چلان آپ نے ڈانلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ چلان کی قسم کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ ڈگری کا کر رہے ہیں تو ڈگری کو اوپر کلک کر دیں گے یہاں پہ فی کتنی فی یہاں پہ ڈگری ایشوئنس کی فی 2990 روپے تو ہم یہاں پہ لکھیں 2990 روپیز یہاں پہ چاہیے ہوتے ہیں سیلیکٹ برانچ آپ UBL میں کروانا چاہتے ہیں یا HBL میں کروانا چاہتے ہیں وہ آپ کے مرضی HBL کے اوپر کلک کیا ہوا یہاں پہ UBL کے اوپر ہے آپ کو اپنے کلک کر دینا ہے اور سیکیورٹی کوڈ یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ سیکیورٹی کوڈ آپ نے اوپر لکھ لینا ہے اس سیٹنگ نہیں ہوتی تو کوشش کریں کہ آپ لیپ ٹاپ یا پی سی کو یوز کریں تو یہاں پہ پرنٹ کا اپشن ہے اس کو پرنٹ دے دیں گے اس کو میں سییو کر لیتا ہوں تھا کہ آپ دکھا سکوں اس کو سیو کر لیں گے سیو آپ نے یہاں پہ کر لینا ہے ڈسک ٹاپ پہ اور پھر اس کو آپ اوپن کر لیں گے اس کو آپ اوپن کر لیں گے آپ کا چلان جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو گیا ہے اس کو پرنٹ آؤٹ لیں گے پرنٹ آؤٹ لینے کے کی لاہور برانچ ہے ایچ بی لاہور ہے ایچ بی لائیہ ہے بھکر ہے بھاول پور ہے ساہی وال شیخ پور سیال کو جو بھی آپ کی برانچ ہے اس کے اوپر آپ اس ڈسٹک اور سٹی کا نام لکھیں گے برانچ کا کوڈ لکھیں گے یہ آپ کا ریشتریشن نمبر ہے اور یہ آپ کی فیس ہے اس کو پی کرنے کے بعد جب سائن ہو جائیں گے مہر لگ جائے گی تو ایک کاپی آپ اپنے پاس رکھیں گے جو آپ کی کاپی ہوگی یہاں پہ ساری لکھے ہوئی ہیں یہ بینگ کاپی ہے یہ یونیوری کاپی ہے یونیوری والی کاپی کو آپ نے پھاڑ کے ادھر پیسٹ کرنا ہے جو جگہ انہوں نے دی ہوئی ہے یہ جگہ فی ڈی پوزٹیڈ وہ کاپی آپ پی پی کر چکے ہوں گے اس کاپی کو پیسٹ کر دیں گے اور ایک کاپی اپنے ثبوت کے طور پر اپنے پاس رکھیں گے اور پورے فارم کی ایک فوٹو بھال کے رکھ لیجئے گا اور ویدن ایک منت آپ کی ڈگری آپ کو رسیب ہو جائے گی کسی بھی قسم کی مشکل کے لیے آپ مجھے ویڈس ایپ کر سکتے ہیں کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو شیئر